بسم اللہ الرحمن الرحیم انار کے دانیں بگو کر پینے سے دل کی نالیاں نہیں سکڑتیں گرم دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے کمردر سے چھٹکارہ مل جاتا ہے اور نہار مو کچھی گو بھی کھانے سے آنکھوں کی بنائی تیز ہوتی ہے صبح نہار مو دہی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے پر جڑیاں نہیں پڑتیں زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور روزانہ صبح صرف آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے میدے کی بیماری نہیں ہوتی ناظرین دودھ میں سیپ کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے دارچینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے جب آپ سونے لگو اور آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ گرم کر کے آنکھوں پر لگا دو فوراں نیند آ جائے گی جن لوگوں کو بلگم رہتی ہو تو وہ شہتود کا رس پیا کریں اس سے بلگم کی بیماری بلکل ختم ہو جاتی ہے انار کا اندر والا چھلکا کھا لینے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے ناظرین اگر آپ روزانہ انار کے جوس کا ایک گلاس پیئیں تو آپ جلد کے کیل محاسوں اور دانوں سے پاک اور چمکدار دکھائی دیں گے گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہتر ہے انجیر کھانا ٹانگوں کے درد کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے مغرب کے بعد انسان کا جسم آرام مانگتا ہے انسانی جسم کو آٹھ گھنٹے کی نیند پوری دو تاکہ آنے والا وقت آپ کا اچھا ہو اور آپ کا اگلا دن فریش گزرے گا آلو کاٹ کر چہرے پر ملنے سے چہرے کی چھائیاں اور جڑیاں دور ہو جائیں گی پاسٹ فوڈ کے زیادہ استعمال سے میدہ خراب ہو جاتا ہے ناظرین جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں جسمانی کمزوری سے شکار لوگ کالے چنے استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں دہی میں شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دبے دور ہوتے ہیں خانسی اور دمہ کے مریض لوگ ناریل کھانے سے پرہیز کریں اس سے اور زیادہ نقصان ہوگا ہاں البتہ ناریل کا پانی پیا جا سکتا ہے اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں اور ہونٹوں پر چھالے نکل آتے ہیں اگر ایسا ہو تو گائے کا کچھا دودھ ہونٹوں پر لگائیں ہونٹ خوشک ہو جائیں گے تو گلیسرین روزانہ رات کو سوتے وقت ہونٹوں پر لگا دیا کرو اکھروٹ ہونٹوں کے لیے انتہائی مفید ہے سوکی ہونٹ ہونٹوں تو اکھروٹ کھایا کریں پیٹ کے کیرے ختم کرنے ہون تو پکی ہوئی خوبانی کھائیں کھانے کے بعد پیسی ہوئی سونکھ کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے اور اکھروٹ ہونٹوں کے لیے انتہائی مفید ہیں چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین چیز ہے اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو انڈے کی سفیدی زیادہ کھایا کرو میٹھے مشروعات پینے سے پرہیز کریں یہ آپ کے بدن میں پانی کی کمی کے باعث بنتے ہیں رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے میدے میں سوجن ہو سکتی ہے اور آپ مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں ناظرین آنکھ کھلتے ہی کھجور کھا لو میدہ توانا رہے گا دن بر جسم فریش رہے گا جسمانی طاقت کے لیے کھجور بہت ہی مفید چیز ہے روزانہ تھوڑا تھوڑا کام کرنے سے بہترین نتیجہ نکلتا ہے ضرورت سے زیادہ محنت آپ کی کارکردگی نہیں بڑھاتی بلکہ آپ کو تکا دیتی ہے اس لیے خود کو بھی وقت دیا کریں اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو سونے سے پہلے ایک گھنٹہ نیم گرم پانی سے گسل کرو نہایت پرسکون نیند آئے گی املی کا جوس پینے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے کم وقت میں زیادہ موٹاپا ختم کرنے کے لیے املی کا جوس پینے اور روزانہ ورزش جاری رکھیں نازن نہار مو انگور کھانے سے میدے کی سوزش بہتر ہوتی ہے میدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگودانہ بنا کر کھا لیا کرو چاول ہمیشہ کم کھاؤ میدہ خراب نہیں ہوگا دماغ کی بیماری نہیں ہوتی سانس نہیں پھولے گی اور نہ ہی کبھی پیٹ پھولے گا اگر اچانک پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پینے سے فوری آرام آ جاتا ہے کونیوں پر مالٹے کا چھلکہ رگڑنے سے میل ساف ہو جاتی ہے سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے انسان کو نیند اچھی آ جاتی ہے ناظرین چہرے پر کیل محاصر نکل آئیں تو کیل محاصر پر شہد لگا کر مساج کرو خجور اور دہی ایک ساتھ کھانے سے چھاتی صاف رہتی ہے اگر میدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کب بنا کر پی لیا کرو گیس بلکل ختم ہو جائے گی سیپ کھانے سے دو گنی توانائی ملتی ہے چاول کھا کر فوراں دودھ پینے سے کالی کھانسی ہو سکتی ہے ناظرین بال گرتے ہوں تو نیم کے پتوں کے پانی سے بالوں کو دھو لیں بال گرنا بند ہو جائیں گے دودھ میں کلونجی کے دو دانے ڈال کر کھانے سے انسان کے جسم کے اندر طاقت آ جاتی ہے سبس چائے میں لہسن ڈال کر پی جاؤ بدن کے ہر حصے میں طاقت آ جائے گی کمزور بدن کے لیے یہ چیز بہت مفید ہے مٹاپے سے نجات کے لیے ایک گلاس پانی کے اندر سونف کے تیل کے پانچ کترے شامل کر کے کسی بھی وقت پی لو مٹاپہ چند دنوں میں نظر بھی نہیں آئے گا حلدی بوڑے چہرے کو جوان کرتی ہے چہرے پر جڑیاں ختم کر کے چہرے کو ترو تازہ بناتی ہے ناظر ناخن کاٹ کر گر میں پھینک دینے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے اونٹ کی چربی کا تیل ناخنوں پر لگانے سے ناخن ساف سترے ہو جاتے ہیں جس گر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو اس گر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے روزانہ چہری کا استعمال کرنے سے یا کھانا کھانے سے قبل چہری کھانے سے ہڈیوں، ٹانگوں پاؤں اور جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے کھانا کھانے سے قبل ایک چہری کھا لینے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے ناظرین جس گر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو اس گر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے کھانا کھا کر فوراں سو جانے سے آپ کا میدہ کمزور ہو جاتا ہے کھانا کھا کر کچھ دیر پیدل چل لیا کرو تاکہ آپ کا کھانا جلدی حضم ہو جائے سونے سے قبل باتروم سے فارغ ہو لینے سے گردوں کی بیماری سے بچے رہیں گے سیب کا رز پینے سے جگر کی بیماری نہیں ہوتی سوتے وقت ایک ہی بازو پر زیادہ زور دے کر سونے سے فالج کی بیماری گیر لیتی ہے نہاتے وقت پانی میں لیمون نچوڑ کر نہانے سے جسم کی بدبو دور ہو جائے گی اور جسم کی خارش بھی نہیں ہوگی آنکھوں کے نیچے درد رہنے لگے تو مولی ڈگڑنے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے آنکھوں کے نیچے ہلکے ہو جائیں تو کھیڑا کار کر پانچ منٹ کے لیے روزانہ آنکھوں پر رکھ دیا کرو ایک کپ پانی کے ساتھ چھوٹی علیچی کھا لو چکرانہ بند ہو جائیں گے کھانا کھانے کے بعد بڑی علیچی چبا لینے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے دودھ خراب ہونے سے بچانا ہے تو دودھ میں بیکنگ سوڈا پانی میں ملا کر چند کترے ڈال دو دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا ناظرین حلدی والے پانی میں ٹماتر ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہو تو فالسا روزانہ کھانے سے چند دنوں میں پیٹ کی چربی پگلنا شروع ہو جائے گی گرمیوں میں دوپہر کے وقت کچھ دیر سو لینے سے آپ کا دماغ فریش ہو جاتا ہے پیٹ میں ہر وقت گیس رہنے لگے تو دل میں درد رہنے لگے تو میتھی کے بیج کھا لیا کرو بادام کا تیل ہاتھوں پر لگا کر مساج کرنے سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم ہو جاتے ہیں سوم والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے سونے سے قبل تھوڑی دیر پیدل چل لو دل کی بیماری سے بچے رہو گے ناظرین قدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور بال مضبوط ہوتے ہیں اگر تیز بخار ہو جائے تو دیسی مرگ کی یخنی استعمال کرنے سے آپ کو افاقہ ہوگا امرود کھانے کے بعد پانی پینا بھوک کو ختم کرتا ہے اور انار کو چھلکے سمیت کھا لینے سے میدہ توانہ ہو جاتا ہے اور میدے میں کبھی درد نہیں ہوتا سات دن ایک دانہ انجیر کا روزانہ کھا لو جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی اور جسم خوبصورت اور جوان نظر آنے لگے گا اروی کا سالن ہفتے میں ایک بار ضرور کھا لیا کریں اس سے خوشکی اور خانسی دور ہوتی ہے نیم گرم پانی پی کر سونے والے انسان کا میدہ ہمیشہ صاف رہتا ہے ناشتے میں ہری سبزیاں کا استعمال کرنے سے انسان ذہنی بیماریوں سے بچا رہتا ہے بالوں میں دن میں تین بار کنگی کرنے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے کان میں زیادہ درد رہنے لگے تو پیاس سے زیادہ یخنی کا استعمال کریں اور سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہے تو نہانے سے قبل ایک گلاس پانی پی لیا کریں سنگترے کا شربت پیو اس سے میدہ طاقتور ہو جاتا ہے اور کڑوے بادام کھانے سے گریز کریں نظر کمزور ہو سکتی ہے بڑھاپا روکنے والی چار چیزیں ہیں دیسی گی، دودھ، ڈرائی فروٹس اور ہری سبزیاں یہ چار چیزیں کھالی پیٹ کھالیا کرو جلد جوان، چمکدار اور ٹائٹ ہو جائے گی بڑھے لوگوں کی ٹانگوں پر زیتون کا تیل لگانے سے بدن چست اور توانہ ہو جائے گا تین سانس میں پانی پینے کی عادت ڈالو آپ کی ذہانت میں اضافہ ہوگا تلی ہوئی چیز کھانے سے آپ کو بدحضمی ہو جائے تو اجوائن پانی کے ساتھ کھالو بدحضمی دور ہو جائے گی ہاتھوں یا پاؤں پر پسینہ آنے لگے تو پانی میں لیمون شامل کر کے پی لئے اور نہانے کے بعد ایک کلاس پانی کا پی لیں دل کے امراض سے بچے رہیں گے صبح نہارمون لہسن کی دو توریاں ایک کپ لیمون کے کہوے کے ساتھ کھالے تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگل جائے گی اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو چینی والی پانی سے دھو لیں جو لوگ اپنے کھانوں میں نمک زیادہ ڈالتے ہیں ان کے گھروں میں بیماریاں آنے لگتی ہیں اگر پشاپ کترہ کترہ کر کے آنے لگے تو روزانہ انگور کھاؤ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرہ ضرور استعمال کریں اس سے افاقہ ہوگا ناظر ساملے رنگ کے چہرے پر لیمون کا ارک لگا کر سو جاؤ چہرہ چمکدار اور گورا نظر آنے لگے گا جو عورت کام عمر نظر آنا چاہتی ہے وہ سوتے وقت ایک دانہ انجیر کا دودھ کے ساتھ کھا لیا کرے ہمیشہ سولہ سال جیسی جوان نظر آئے گی اگر اپنے میدے کی حفاظت کرنی ہے تو میدے کی ہر قسم کی بیماری سے بچانا ہے تو کھانا کھاتے وقت ہر لکمہ کمیس کم بتیس مرتبہ ضرور چبا کر کھائیں کنگی کرنے کے بعد بالوں کو پھینکنے سے گھر میں نحوست آتی ہے جس کی نظر کی کمزوری ہو رہی ہو وہ آم کا جوس پیا کرے مسانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کرو مسانے کی کمزوری دور ہو جائے گی ناظر زیادہ کھٹی چیزیں پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہیں اور غصہ کرنے سے جگر کی کمزوری ہو جاتی ہے گھر میں کھجور اور چھوٹی مگی کا شہد ہونا گھر میں برکت کھینچ لاتا ہے طویل بخار کا ہونا اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامت ہے ناظرین دائمی قبض کی پرابلم ہو جائے تو امرود کھانے سے آرام آ جائے گا اور گھردے کمزور ہوں تو بیسن کا استعمال کریں آپ کے گھردے طاقتور ہو جائیں گے مرچیں کارتے وقت ہاتھوں کی جلن سے بچنا ہے تو سرسوں کا تیل لگا لیں دہی زیادہ کھٹا ہو تو دہی میں دودھ ملا دیں جہاں بال نہ ہوں وہاں مٹی کا تیل لگا کر مالش کریں بال آنا شروع ہو جائیں گے اور اگر کھانا حضم نہیں ہوتا تو ایک دانہ چھوٹی علائچی کا کھا لو حضم ہو جائے گا نام بولنے والے بچوں کو پرندوں کا جھوٹا پانی پلانے سے بچے بولنا شروع ہو جاتے ہیں گھر میں مکڑیوں کا بچے پیدا کرنا گھر میں کالے جادو کی علامت ہے گھر میں چمگادر کا گھونسلا بنانا گھر میں لڑائی اور جگڑے پیدا کرتا ہے زیرے کو پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کالونجی دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جریان ختم ہو جاتی ہیں روٹی کے بعد سیو کا چھوٹا سا ٹکڑا کھا لینے سے روٹی جلدی حضم ہو جاتی ہے چائے کو ہمیشہ تھوڑا تھنڈا کر کے پینا چاہیے زیادہ گرم چائے پینے سے انسان کو کینسر ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آئے تو دروشیف کا ورد کر کے یاد کرو انشاءاللہ یاد آ جائے گی اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہونے لگیں تو دو منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے جس گھر میں پرندوں کا آنا جانا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں اور رزق بھی بارش کی طرح برستا ہے ناظرین گائے کے پائے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام مل جاتا ہے دودھ میں جلیبی بگو کر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں بھی آرام دیتا ہے چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پی لیا کرو چکر آنا رک جائیں گے ناظرین اگر رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو موں میں چھوٹی علیچی رکھ لو نیند سکون کی آتی ہے بال جلدی لمبے کرنے ہیں تو چاولوں والے پانی سے سر کو دھو لیا کریں سونف نہار مو چبا لیا کرو آپ کی نظر تیز ہوگی ہر نماز کے بعد تین بار آہتر کرسی پڑھنے سے رزق کے اندر برکت آتی ہے جو لوگ مٹی کے برطن کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں آتی موں کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں ناظرین آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن کو دبا دیجئے شکریہ